موسیقی اس لئے میں میں نے آپ کے سامنے دس باتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم ان دس باتوں پر غور کریں تو نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ عورتیں میراس میں اپنا حق ماف نہیں کرتی ہیں بلکہ یہ زبردستی ہم نے اپنے دلوں میں ایک خیال پال لیا ہے کہ یہ ہمارا حق ماف کر دیتی ہیں اس لئے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے اور یہ پوری تفصیل اصل میں اس دن میں پیش کیا رہی تھی کہ آج کے دور میں آج کے سماج میں آج کے معاشرے میں عورتوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے یہ اصل میں ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا پیچھلے درست میں کہ عورتوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے تو عورتوں کو ان کا حق جو نہیں دیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو بہانے ہیں ان میں سے ایک بہانہ کیا تھا کہ عورتیں اپنا حق ماف کر دیتے ہیں تو اسی ایک شبہ کے ازالے میں اور اسی ایک غلط فہمی کے ازالے میں ہم گجستہ کئی درست میں بات کر رہے تھے کہ کیا واقعی عورتیں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں اور میں نے دس باتیں آپ کے سامنے دس چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کیا یہ واضح کیا ہے کہ عورتیں اپنا حق معاف نہیں کرتی ہیں بلکہ ہم نے بلاوجی اپنے دل میں یہ خیال پان لیا اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے بہانے پر بات کرتے ہیں ہمارے سماج میں ایک دوسرا بہانہ بھی ہے عورت کو حصہ نہ دینے کا وہ کیا وہ یہ کہ عورتوں کو ان کے شادی کے وقت جہیز میں بہت کچھ مل جاتا ہے اس لئے اب ان کا حق بچا ہی نہیں ابھی پہلا جو بہانہ تھا اس میں عورتوں کے حق کو تسلیم کیا جاتا تھا لیکن تسلیم کرنے کے بعد یہ بہانہ تھا کہ انہوں نے معاف کر دیا لیکن یہ جو دوسرا بہانہ ہے اس میں عورت کا حق ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو حق تھا وہ شادی کے وقت ان کو مل چکا ہے جہیز کی شکل میں جب بیٹیوں کو باپ نے جہیز دے دیا باپ نے ان کی شادی میں خرچہ کر دیا تو اب باپ کے مال میں کچھ اور ان کو نہیں ملنا چاہیے یہ دوسرا بہانہ ہے آج کی سماج کا جو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جائے گا عورتوں کو میراس میں حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کو جہیز میں مل جاتا ہے یہ بہت ہی بترین بہانہ ہے یہ بہت ہی گھناؤنا بہت ہی گندہ بہانہ ہے نامعلوم کیسے لوگ اپنی زبان پر یہ جملے لے آتے ہیں یہ باتیں لے آتے ہیں اور ان کو شرم و حیاء نہیں آتا میں اس پر کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھائی یہ سمجھتا ہے کہ باپ نے اس کی بہن کی شادی میں جہیز دیا ہے اس پر بہت زیادہ خرچہ کیا ہے تو اب باپ کے مال میں صرف بیٹے کا حق بچا بیٹی کا حق ختم ہو گیا اس بھائی کو سوٹنا چاہیے کہ کیا باپ نے اس پر کوئی خرچہ نہیں کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج جس طرح سے باپ کو اپنی بیٹی کے شادی میں بہت خرچہ کرنا ہوتا ہے جو کی غلط ہے آج کا رسم رواج جیسے میں اسلام میں اگر اسلامی طریقے کے مطابق شادی ہو تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے بہت ہی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ آج بھی بہت سارے جگہوں پر بغیر خرچ کے اور بغیر کسی ہنگامے کے بہت ہی شرافت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا ہے ایسا بھی آج ہوتا ہے لیکن چونکہ سماج میں ایک ماحول بن گیا ہے بہت سارا خرچہ کرنے کا اس لئے بیچارہ باپ جو نہیں چاہتا ہے خرچہ کرنا اس کو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے تو یہ باپ مجبوری میں سماج کے دباؤ میں نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کے شادی کے وقت بہت کچھ خرچ کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے بیٹی کی شادی میں بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتا ہے تو جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ اببہ نے آبا کو بہت سارا جہیز دے دیا اب اببہ کے مال میں اببہ کو نہیں ملنا چاہیے اسے سوچنا چاہیے کیا اببہ نے اس کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں کیا کیا اس کی شادی نہیں ہوئی یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ کہ اگر اببہ نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا جہیز میں بہت سارا سامان دے دیا تو جراب بیٹا غور کرے کہ اس پر اببہ نے اور دوسرے کتنے طریقوں پر کتنا خرچ کیا آج گر ہمارے ہاں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بہت بڑی پڑھائی پڑھانا چاہتا ہے ڈاکٹر بناتا ہے انجینئر بناتا ہے وکیل بناتا ہے اور بہت بڑا پیسہ خرچہ کر کے اس کو یہ تعلیم گیاتا ہے جبکہ بیٹی کو اتنی بڑی تعلیم نہیں دلاتا بیٹی پر اتنا خرچہ نہیں کرتا اس کی شادی میں خرچہ ہوتا ہے وہ مجبوری میں کرتا ہے لیکن تعلیم میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرتا ہے اللہ ما شاء اللہ کوئی کوئی کرتا ہے لیکن عام طور پر بیٹی کی تعلیم پر اتنا خرچ نہیں ہوتا اب جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ اببہ نے آپ کی شادی میں اتنا سارا خرچہ کیا اب ان کو نہیں جانا چاہی وہ غور کرے کہ اگر تیرے باپ نے تیری بہن کی شادی میں اتنا خرچہ کیا تو تیرے اسی باپ نے تیری پڑھائی پر کتنا خرچہ کیا تو ڈاکٹر بن گیا یہ پیسہ کے آسمان سے آئے تھا تو انجینئر بن گیا یہ تیری پڑھائی کے پیسہ آسمان سے ٹپکا تھا تو کلکولیٹ کر کے تو حساب کر کے دیکھ کہ تیرے ڈاکٹر بننے میں یا تیری انجینئر بننے میں جتنا خرچ لگا ہے کیا تیری آپا کی شادی میں بھی اتنا خرچ آیا کبھی کبھی حساب لگائے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ایک سال کی پڑھائی میں ایک سال کی پڑھائی میں جو کچھ لگا ہے اتنے میں اس کے بہن کی شادی ہو گئی ہے اتنا خرچ کرتا باپ بیٹی کی پڑھائی پہ اور یہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ان کو جہیز مل گیا اس لئے اب باپ کی گرہ سپنے ان کو حصہ نہیں ملنا چاہی صرف ہم کو ملنا چاہیے یہ دوسری بات آپ کے سامنے رکھا کہ باپ اگر بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو باپ بیٹے کو پڑھاتا بھی ہے بڑی بڑی پڑھائی اور بہت سارا خرچ ہوتا ہے اور ایک تیسری بات تیسری بات یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے اس کی نویت کیا ہے کیا وہ کوئی گفت دیتا ہے کیا وہ ہدیہ دیتا ہے دیکھئے باپ اپنی بیٹی کو جو خرج کرتا ہے وہ مجبوری میں خرج کرتا ہے وہ خوشی سے ختم نہیں کرتا ہے سماج کی رسم ایسی ہے کہ باپ مجبور ہوتا ہے خرج کرنے پر تو اس مجبوری کے خرج کو کوئی گفت نہیں کہہ سکتا کوئی حدیہ نہیں کہہ سکتا اور اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا آپ یاد رکھیں کہ باپ اپنے بچوں پر جو خرش کرتا وہ دو طریقہ ہوتا ہے ایک حدیہ اور ایک انفاق ایک کو ہم حدیہ کہہ سکتے ہیں ایک کو نفقہ کہہ سکتے ہیں حدیہ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ابھی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی دے دیا تو باپ جب بھی حدیہ کرے گا تو سارے بچوں کو برابر برابر دینا ہوگا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو حدیہ کرے گا تو برابر دینا ہوگا اس حسنے کی حدیث اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے آ چکی اس سے پتہ چلتا ہے کہ برابر برابر دینا ہوگا اگر کئی باپ اپنے بچوں میں حدیہ کرنا چاہتا تو حدیہ کے طور پر اگر باپ بچوں پر خرج کر رہا تھا تو برابر کرے گا لیکن نفقہ کے طور پر نفقہ کا مطلب ہے کہ کسی بچے کو اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پر باپ اگر کچھ خرج کر رہا ہے تو دوسرا بچہ کھڑا ہو کہ یہ سوال نہیں اٹھا سکتا اس پہ خرج کیا مجھ پہ بھی خرج کر میں آپ کو مثال دوں مثال کے طور پر ایک آدمی کے دو تین بیٹے ہوں بیٹیوں کو جانے دے میں بیٹوں کو مثال دیتا ہوں ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں ایک بیٹا اتفاق سے بیمار ہو گیا ہارٹ کا مریض ہو گیا یا کسی خطبناک بڑی بیماری میں گرفتار ہو گیا اب باپ نے اس کا علاج کرایا علاج میں لگ گئے پندرہ لاکھ روپے بڑی بڑی بیماری میں لگ جاتے ہیں دس پندرہ لاکھ چلے جاتے ہیں اب دس پندرہ لاکھ اس کے علاج میں گئے اور دوسرا بیٹا سہدیاد تھا یہ بیمار نہیں ہوا اس کے علاج میں کوئی پیسہ نہیں لگا اب باپ مر گیا مرنے کے بعد جو مال چھوڑا تو یہ دوسرا بیٹا کیا کہے کہ ابا نے تمہاری بیماری پر پندرہ لاکھ خرچہ کیا ہے اب باپ کے مال میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا سب میرا ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کیا یہ انصاف ہے کیا کوئی سماج یا کوئی پنچائت اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں بیٹا ٹھیک بولڈ رہا ہے یا کوئی یہ انصاف کرے گا کہ ہاں اس پر باپ نے پندرہ لاکھ خرچہ کر دیا تو اس کو آپ پورا مال ملنا چاہیے اس کو آپ کچھ اور نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اس کو تو مل چکا نہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ یہ جو باپ نے خرچہ کیا یہ ہدیہ نہیں ہے یہ گفت نہیں ہے یہ نفقہ یہ ضرورت پر خرچ کیا ہے اور باپ جب ضرورت پر خرچ کرے مجبور ہوکے خرچ کرے تو اس خرچ کا حساب کتاب کوئی نہیں لے سکتا نہیں کوئی دوسرا بیٹا کھڑا ہوکے یہ نہیں بول سکتا ہے اس کو دیا ہم کو بھی دے کیونکہ یہ باپ مجبور ہوتا ہے یہی صورتحال بیٹی کے جہیز کی ہوتی ہے کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں باپ راضی نہیں ہوتا جہیز دینے پر وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے وہ بلک میل ہوتا ہے اسے کسی طرح سے اپنے بچی کے شادی کرنی ہوتی ہے تو مجبور ہوکر وہ بیچارہ قرض لے کر اس کو باپ پیسہ بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ قرض لے کر اپنی بچی کے شادی کرتا ہے اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ باپ نے جو شادی کی ہے اس کو گفر دیا ہے اس کو تحفہ دیا ہے تو اب بیٹا کھڑا ہوکے حساب کرے کہ نہیں آپ کو تو مل گیا اب ہم کو چاہیے تو یہ بہت غلط بات ہے اصل میں اس طرح کی بات کرنے والا ہدیعے میں اور نفقے میں فرق نہیں کر پا رہا ہدیعہ ہو تو کوئی بھی کھڑا ہوکے کہہ سکتا ہے اس کو ہدیعہ ملا ہم کو ملنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن نفقے میں کوئی کھڑا ہوکے نہیں کہہ سکتا کہ اس پر خرچ کیا گیا ہم کو بیچے کیونکہ وہ اس کی ضرورت تھی وہ اس کی ضرورت تھی ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کیا گیا اب دوسرا کھڑا ہوکے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بیچے تو بچی کی شادی میں باپ جو خرچ کرتا ہے یہ نفقہ ہے یہ ضروری خرچ ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس لئے اس خرچ کا حساب و کتاب دوسرا بیٹا نہیں لے سکتا دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بھی چاہیے تو یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کی جہیز جو ہوتا ہے وہ نفقہ ہوتا ہے وہ حدیہ نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا اس کا حساب کرے باپ اپنی بیٹی کو جو جہیز دیتا ہے جس کا بیٹا حساب کر رہا ہے وہ جہیز اصل میں بیٹی کے پاس رکھتا بھی نہیں ہے یعنی باپ جو کچھ دے رہا ہوتا ہے جہیز کے شکل میں یہ جہیز کا مال بیٹی کے ہاتھ میں رہتا بھی نہیں ہے سسرال میں جاتا ہے وہ لوگ اس کو استعمال کر لیتے وہ لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں وہ بیٹی کے پاس ٹکتا کہا ہے وہ بیٹی کی ملکیت میں آتا کہا ہے وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں چلا آتا اور اسی لیے تو شادی کینسل ہو جاتی ہے یعنی بہت سارے لوگ اگر وہ جہیز نہ پائیں تو شادی نہیں کرتے ہیں مطلب کیا جہیز کس کو مللا ہے جہیز بیٹی کو نہیں مللا ہے جہیز اس کے گھر والوں کو مللا ہے اسی لیے تو لوگ شادی کینسل کر دیتے ہیں اسی لیے تو شادی نہیں کرتے ہیں صورت میں بھی اگر بیٹا کھڑا ہو کے کہ اس کو جہیز دیا گیا اس لئے ہم کو چاہیے تو بہت بلد بات ہے اور آگے بڑھیں آخری بات یہ اس اسلحے میں جہیز کے حوالے سے آخری بات یہ یہ ساری باتیں آپ بھول جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹی کو کچھ الگ سے رقم دے دی کچھ الگ سے پیسہ دے دیا اور بیٹے کو نہیں دیا فرض کل نے حدیعہ ہی دیا توحفہ ہی دیا گفٹ ہی دیا اور جو کچھ دیا جہیز کے نام پہ دیا کسی بھی نام پہ دیا اسی کے پاس ہے بلکہ جہیز بھی ہٹا دو ایسے ایک بگاہ کھیت اس کے نام پہ لکھ دیا ایک فلیٹ دے دیا اور باپ اسی پر مر گیا اب باپ نے مرنے کے بعد جو پھر چھوڑا ہے یہ مال اسلامی نظام ویراست پر بٹے گا اور یہاں پہ بیٹا کھڑا ہو کہ یہ نہیں بول سکتا کہ اببہ نے بیٹی کو یعنی میری بہن کو دس فلیٹ دیا مجھے کچھ نہیں دیا اس لئے سارا مال تم کو ملا چھوڑا ہے میرے بھئیہ اگر کسی باپ نے اپنی ایک بیٹی کو بہت سارا دے دیا بیٹے کو کچھ نہیں دیا یہ باپ کی گلتی ہے لیکن اس گلتی کی بھرپائی اس کے مالیں میراز سے نہیں ہو سکتی ہے باپ کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ باپ اس کو اکتیارہ کیسے خلچ کرے باپ کے مرنے کے بعد جو مال ہے وہ نہ باپ کا ہوتا نہ بیٹے کو ہوتا وہ سب سے پہلے اللہ کی اختیار میں ہوتا ہے کہ اللہ اسے کس طرح باتے گا کس طرح تقسیم کرے گا یہ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو وہ مال اس کا نہیں لے جاتا اب وہ چھوڑ چکا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں طریقہ یہ چھوڑ چکا ہے اب وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق بڑھتا ہے اس لئے اگر زندگی میں باپ نے کچھ گڑھ بڑی کیا کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا یہ باپ کی گلتی ہے اور اس تحفے سے متعلق ہے زندگی میں اس کے مال سے متعلق ہے اس گلتی کی بھرپائی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا مرنے کے بعد اس کے مال سے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر باپ نے اپنی حیات میں نائنصافی کی ہے بیٹیوں کو چاہے جتنا کروڑوں دے دیا اور بیٹے کو ایک روپیہ بھی نہیں دیا تو بھی جو کچھ چھوڑے گا چاہے ایک لاکھ ہی چھوڑ کے جائے یعنی کروڑ روپیہ کوئی باپ اپنی حیات میں اپنی بیٹی کو دے دے اور بیٹے کو ایک روپیہ بھی نہ دے اور وہ صرف ایک لاکھ چھوڑ کے مرے تو یہ ایک لاکھ بیٹے میں بٹے گا بیٹی میں بٹے گا بھلے اس کو کروڑ دے کے رکھا ہے کوئی بیٹا کھڑا وقت نہیں بول سکتا کہ اببا نے اس کو کروڑ دیا اب جو کچھ ایک لاکھ ہویا بچا وہ مجھے دے نہیں دے سکتے اس کو باپ نے اپنی زندگی میں بے شک غلط کیا لیکن اس غلطی کے بھر پائی اس کے مالے میرا سے نہیں ہو سکتی ہے میراس کا مال باٹنے کا ایک الگ نظام ہے اور تحفے کا ایک الگ نظام ہے اگر تحفے میں باپ نے غلطی کی ہے یہ باپ کا مسئلہ تھا اس نے غلطی کی ہے اب اس کا جو مالے میراس ہے یہ باٹنا عدالت کا کام ہے قاضی کا کام ہے اب قاضی یہاں پہ کوئی اور غلطی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو لوگ جہیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو آباؤں کو بہنوں کو جہیز میں بہت کچھ دے دیا گیا اس لئے اب وراثت میں ان کو نہیں دینا چاہیے یہ بہت ہی غلط ہے یہ اسلامی شریعت کے ساتھ مزاق ہے یہ اسلامی قانون کے ساتھ مزاق ہے جہیز ہو یا کچھ بھی ہو کسی طرح بھی بیٹیوں کو بہنوں کو عورتوں کو کچھ بھی کتنا کچھ بھی مل گیا ہو لیکن اس کا حوالہ دے کے ان کا جو حق میراس ہے اس پر کوئی قبضہ نہیں جمع سکتا میراس اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے ذابطے کی مطابق بٹے گا اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے تو یہ دوسرا ایک بہنہ تھا کہ عورتوں کو میراس میں حق نہیں دیں گے کیونکہ ان کو جہیز مل چکا ہے تو پہلا بہنہ کیا تھا کہ عورتیں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں اس کی تردید میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں دس چیزوں کو پیش کر کے دوسرا بہانہ کیا کہ عورتوں کو جہیز مل چکا ہے اس لئے اب ان کو میراس نہیں ملے گی اس کی بھی تردید آپ کے سامنے رہ چکا ہوں اب آگے بڑھتے ایک تیسرا بہانہ پیش کرتے ہیں اور بالکل شرم و حیاء سے عاری ہو کر کہتے ہیں جس کو دہراتی بھی اچھا نہیں لگتا ہے وہ کیا بہانہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی ہماری بہنیں ہماری آپائیں ہمارے گھر آتی جاتی رہتی ہیں اور ان کی مہمان نوازی میں ان کے کپڑے لٹے میں یا کسی طرح سے بھی خرچ ہم کو کرنا رہتا ہے اس لئے ہم ان کو میراس میں حصہ نہیں دیں گے کیونکہ اس کے بعد بھی ہمیں ان کا خرچ سبھاننا پڑتا ہے یہ انتہائی گیر اخلاقی بلکہ گیر انسانی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اپنی آپاؤں کو میراس میں حصہ اس لئے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمارے گھر آئیں گی تو ان کی مہمان نوازی میں ان کی زیافت میں ہمیں پیسہ خرچہ کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو حق نہیں دیں گے پتہ ہے کتنی گھناؤنی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کوئی بھی باغیرت شخص شریف آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے اس لئے یہ بات آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لوگ یہ بات کہتے ہیں جو شروع کی دو بات ہیں وہ ہی زیادہ دورائی جاتے ہیں یہ جو تیسری بات ہیں یہ کہنے والے بہت کم لوگ ہیں لیکن ہیں کچھ بےہیا ایسے ہیں کچھ بے گیرک بے شرم بھائی ایسے ہیں جو اس طرح کی بولی بھی بول جاتے ہیں ان کی زبان فسل جاتی ہے ان الفاظ پر بھی کہ ہمارے گھر آپ آئیں آتی رہتی ہیں خرچہ لگتا ہے اس لئے ہم ان کو ان کا حصہ نہیں دیں گے اس پر بھی میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کے اببہ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر پہ کیا بہنیں صرف آتی ہیں آپ گھور کریں تو اببہ کی افات کے بعد آپ کے گھر پہ آنا جانا تو آپ کے بھائی کا بھی لگا رہتا ہے آپ کی بھائی کا بھی لگا رہتا ہے تو آپ کیا کہیں کہ بھائی کیا حصہ بھی حلب کر لے کوئی کوئی بڑا بھائی رہے وہ بولے کہ اب اببہ کا سارا مال میں لے لوں گا کیوں کیونکہ میں بڑا ہوں میرے گھر پہ آبا بھی آئیں گی میرے گھر پہ چھوٹے بھائی بھی آئیں گے سب آئیں گے اس لئے میں کسی کو حصہ نہیں دوں گا سب لے لوں گا تو اگر یہ منطق اور یہ فلسفہ درست ہے کہ ہمارے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا ہے تو سب کا حصہ میں مار کے رکھ لوں تو بڑے بھائی کو سب کا حصہ مار کے مت رکھ لینا چاہیے جو گھر کا بڑا ہے اس نہ صرف بہینوں کا رکھے بلکہ بھائیوں کا بھی رکھ لیں اور کہیں میرے گھر پہ تم لوگ آتے جاتے رہنا نہیں دوپر آپ سوچیں درہا کہ گھر پہ آنا جانا ہے اس لئے آپ کہیں کہ ان کو حق نہیں ملتا ہے اچھا ایک کام کریں کہ یہ جو اختیار ہے زیافت کا آپ اس سے دستبردار ہو جائیں آپ کیا کہیں چار لوگوں کو بٹھا کے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ میرے گھر پہ مت آنا میں تمہارے گھر پہ آیا جائے کروں گا پھر کیا کرو میرا سارا حصہ تم لیلو ایسا بھی تو کر سکتے نا آپ اس کا حصہ دبا کے کہتے ہو میرے گھر پہ آتی جاتی رہے گی اس سے حصہ نہیں دوں گا آپ مت اس کو بلو اپنے گھر پہ نا آپ سارا اپنا حصہ اس کو دے دیں اس کے گھر کے چکل لگاؤ مہینے میں ایک بار جاؤ چائپی کے آؤ سال میں ایک جو بارے آؤ م اپنا سارا حصہ اس کو دو یہ کونسی بات ہوئی تم نے اس کا حصہ حال اب کر لیا اور کہا وہ میرے گھر پہ آتی ہے تیری اللہ کے بندے تم اپنا حصہ دو تم اپنا حصہ اپنے آبا کو دو اور مہینے میں ایک چکل لگاؤ لو پرابلم تو یہ بہت گلت بات ہے کہ گھر پہ آتی ہے وہ خرچہ لگتا ہے اس لئے اس کا حصہ لے کے آپ بیٹھ جاؤ گیا اور ایک بات یہ بھی کہ میراس کا جو مال ہے بہن کا جو حصہ ہے اس کا اپنا حق ہے اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اس مال کو کس طرح خر کرتی ہے یعنی تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ تمہارے گھر آنا جانا ہے اس کی قیمت اس کے مالیں میراس سے ادا کروگے اگر تم کو قیمت چاہیے آپ الگ سے بھی تو مانگ سکتے ہو یعنی آپ ایسا کرو کہ اپنی بہن کا جو حصہ ہے اس کو دے دو پھر لینے کے بعد ہی تمہاری بہن تمہارے گھر پہ آئے تو جتنے کی چائے پیئے جتنے کا کھانا پیئے جیسے ہوتل والے رسیت بل بنا کے دے تھے تم یہ بل بنا کے دے دو کہ جو آپا تمہارے گھر پہ آئ کھانے میں اتنے لگا پیسہ دے کے جاؤ دے کے جائے گی وہ تم کو انہوں تے یہ فیصلہ کرنے والے کہ تمہارے گھر پہ کھائے گی اس کا پیسہ وہ میراس سے ادا کرے گی یہ فیصلہ تم کو انہوں تے کرنے والے اگر تمہیں پیسہ چاہیے پیسے مانگو جیسے کسی ہوتل میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور چائے پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آخر میں ہوتو بل بل بنا کے دیتا ہے پی کر کے آ جاتے ہیں ایسے تمہاری آپا بھی تمہارے گھر پہ کبھی آئے گی بل ب ہوتل میں چاہے پینے جائیں اور وہ ہوتل والا کہے کہ ہمارے کھانے کے جو بیل آپ کو دینا وہ اپنے فلا تنقائم میں سے دینا ہے تو مہا کام کرتے ہو مہا سے جو تنقائم اکتی ہوستے آپ کو دینا ہے یا کہے کہ نہیں فلا جگہ سے دینا ہے نہیں فلا مال میں سے دینا ہے تو کہو کہ پاگل ہو گیا کیا تو یہ پیسہ چاہیے ہم کہیں سے بھی دے تو اگر ایک بھائی کو مہمان نوازی کا پیسہ چاہیے کہ آپا اس کے گھر پہ آتی ہے اس کی قیمت اس کو چاہیے تو قیمت مانگے اس کی میراز کیوں ہڑپ کر رہا ہے اس کی میراز دے اس کا حق دے اور کل کو آپا اس کے گھر پہ آئے گی تو بول دینا گل بنا کے دے دینا کہ تمہارے چاہ پانے میں اتنا کھچا لگا دے انشاءاللہ آپا تم کو دیکھے جائے گی اور ایک آخری بات یہ اس سنے میں کہ کوئی بھی بہن تمہارا پیسہ کھانے نہیں آتی ہے کوئی بہن تمہاری چاہ پینے نہیں آتی ہے بھائی سے اس کی محبت ہوتی ہے اس کا لگا ہوتا ہے وہ رشتے کی وقع کیلئے اور رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے آتی ہے یہ بولنا بہن کے ساتھ ایک بہت بڑی بدھگمانی ہے کہ وہ تمہارے چاہ پینے آتی ہے تمہارا کھانا کھانا آتی ہے نہیں وہ رشتے کے بنیاد پر آتی ہے اس کو چاہ پلانے والے ہزاروں ملیں گے وہ اپنی سہلی کے گھر جا سکتی کہیں بھی جاتی ہے اور حقیقت تو یہ بھی ہے کہ عورتیں جتنا دوسروں کے گھر پر جاتی ہیں اتنا اس کے گھر پر نہیں آتی بھائی کے گھر پر نہیں آتی یہ بہتار کا بہانہ ہے اور ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھائی جو اپنی بہن کی مہمان نوازی کی قیمت مانگ رہا ہے یہ خود دوسروں کو کتنا کھلاتا رہتا ہے ہوتلوں میں کتنے لوگوں کو چاہ پلائے گا ہوتلوں میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا جت اس کا اگر حساب کرے ٹوٹل ماری دے دیکھے تو حقیقت یہ سامنے آئے گی کہ جتنا دوسروں کی مہمان نوازی کیا ہے جتنا دوسروں کو کھلانے پر آنے پر خرچہ کیا اتنا اپنی بہن پر خرچہ نہیں کرتا لیکن پھر بھی کہتا کہ نہیں ہم بہن پر خرچہ کرتے ہیں اس لئے حصہ نہیں دیں گے بہرحال جو لوگ یہ بہانہ پیچ کرتے ہیں کہ ہماری بہن ہمارے گھر آتی جاتی رہتی ہے اس پر خرچہ لگتا ہے ان کو کم سے کم صرف اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ یہ خرچہ کس پیسے سے وہ عدا کرے گی کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے تم اس کا حق دو میراس دو اور تمہارے گھر پر آنے کا جو تمہارا خرچہ لگتا ہے یہ تم اس سے مانگو تم کو الگ کر دے گی لیکن تم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کہاں سے اس کو دینا ہے تو یہ ایک کے تیسرا بہانہ جو لوگ عورت کو میراس نہیں دیتے ہیں یہ تیسرا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر آنا جانا لگتا ہے خرچہ لگتا ہے موسیقی